امیر عباس صاحب سب سے پہلے تو مجھے درہیے فیصل واوڈا صاحب کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا انکشافات سے بھرپور آپ اس کو کہیں گے یہ حیران کن پریس کانفرنس کہیں گے اس میں انہوں نے واضح میں انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح پاکستان میں سوشل میڈیا پر جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا اسٹیبلشمنٹ کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے جن لوگوں کا کردار ہے ان کے بارے میں میں جانتا ہوں تو سب سے پہلے تو اس پریس کانفرنس کے پر کومنٹ کر دیجئے گا کہ فیصل واوڈا صاحب آخر کہنا کیا چاہ رہے تھے دیکھیں یہ فواد یہ کوئی انکشافات سے بھرپور نہیں ہے یہ پہلیوں سے بھرپور پریس کانفرنس ہے اور یہ ابحام سے بھرپور پریس کانفرنس ہے اور یہ پریس کانفرنس سب سے پہلے تو یہ کہ یہ پریس کانفرنس بہت غیر فطری پریس کانفرنس ہے یہ فطری نہیں ہے یہ پریس کانفرنس کسی نے کروائی ہے یہ پریس کانفرنس ہوتی نظر نہیں آرہی ہے کیونکہ ایک ایسی پریس کانفرنس جو پی ٹی آئی کے کسی شخص کی جانب سے کی جارہی ہو اس کو پی ٹی وی براہ راست دکھا رہا ہوں پی ٹی آئی کے کسی پریس کانفرنس پی ٹی وی براہ راست دکھا رہا ہوں اور پی ٹی وی کیا جس وقت یہ پریس کانفرنس شروع ہوئی اس وقت پی ٹی وی کے پروگرام کے ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور اس ریکارڈنگ کو رکوا دیا گیا اور فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس براہراس دکھائی جانے لگ ان چھے مہینوں میں یہ پہلا واقعہ ہے پہلا واقعہ ہے کہ آپ پی ٹی وی کے اوپر پی ٹی آئی کے کسی شخص کی پریس کانفرنس براہراس دیکھ رہے پی ٹی آئی کے چیئرمن سابق وزرعظم کی پریس کانفرنس پی ٹی وی پر نہیں چل سکتی ہے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس علیہ ہے تو یہ پریس کانفرنس فطری نہیں ہے یہ غیر فطری پریس کانفرنس ہے اس کے پیچھے کوئی بہرے کات ہیں یہ پریس کانفرنس شاید کروائی گئی ہے یہ فیصل وارڈا صاحب کی طرف سے کی نہیں گئی ہے